اسلام علیکم متیولہ جان ایم جے ٹی وی آج کی بڑی خبر کل سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومتی ریفرنس جو میس کنڈکٹ کا دائر کیا گیا تھا اس حکومتی ریفرنس سے متعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آئینی درخواستوں کی سماعت ایک طویل مدت کے بعد دوبارہ سے شروع کر رہی ہے اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو وزیر قانون فروغ نصیم ہیں انہوں نے ایک بار پھر استیفہ دے دیا ہے اور اب کی بار انہوں نے استیفہ دیا ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق حکومتی ریفرنس پر جو آئینی درخواستوں کی سماعت کل سے شروع ہو رہی ہے وہ اس میں وفاقی حکومت کی نمائندگی کریں گے بطور وکیل قانونی طور پہ کسی بھی وزیر قانون کو یا وزیر کو جو عدالت میں بطور وکیل پریکٹس کرنے کی یا پیش ہونے کی اجازت نہیں ہوتی اور فروغ نصیم شاید پاکستان کی تاریخ کے واحد وکیل ہوں گے کہ جو دوسری مرتبہ اپنے ہی فیصلوں کا دفاع کرنے کے لیے وزارت کی کرسی سے اتر کر سپریم کورٹ میں بطور وکیل پیش ہونے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی سے متعلق جو ان کی انگریزی اور نوٹیفکیشن سامنے آیا تھا اور اس نوٹیفکیشن کے بعد تین چار مرتبہ اس میں سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران بھی تبدیلی کی گئی تھی اور ان تبدیلیوں کے باوجود کی نہ ہے تو ان کی قانون کی انگریزی درست ہوئی اور نہ ہی اس کا مفہوم درست ہوا تھا تو پھر سپریم کورٹ کو خود ہی فیصلہ دینا پڑا تھا اس مدت ملازمت میں توسی جو کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کا جو کیس تھا اس میں بھی فروغ نصیم نے بطور وزیر قانون پہلے وہ نوٹیفکیشن تیار کروائے تھے اور پھر ان نوٹیفکیشن کی جب قانونی ایسی چیلنج ہوگی تو استیفہ دے کے وہ آرمی چیف کی طرف سے پیش ہو گئے تھے سپریم کورٹ میں مگر پھر بھی ان کی وقالت تو نہ چلی اس میں اتنی زیادہ مگر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایک تو وہ پہلی بار سسپنڈ کر دیا تھا وہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا کہ مدد ملازمت میں توسی کا نوٹیفکیشن سسپنڈڈ اور پھر دوسری بار فیصلے میں انہوں نے پھر چھے مہینے کی مدد دے دی کے چلیں ٹھیک ہے چھے مہینے کے اندر قانون سازی کر لیں اور پھر سارے پارٹیوں نے بڑی افرات افری میں جلدی جلدی قانون سازی کر کے مدد ملازمت میں توسی کر دی تھی تو اب یہ دوسرا کیس ہے جس میں وزیر قانون فروغ نصیم جو ہے وہ پیش ہونے جا رہے ہیں بطور وکیل بار کانسل ان کے بطور وکیل پیش ہونے پہ پہلے بھی اعتراضات کرتی رہی ہے اور جسٹس قاضی فائزی تھا کے کیس میں بھی وزیر قانون موجود رہتے تھے اور پہلے بھی انہوں نے کوشش کی جس پہ ان کو روکا بھی گیا بار کانسل کی طرف سے اعتراض بھی کیا گیا اور آخری بار سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہوں یہ حکومت کے نہائیت قریبی دوست ہے اس وقت کے اٹانی جنرل کیپٹن اٹائیڈ انوہ بنصور نے دس ججوں کے سامنے کھڑے ہو کر جسٹس قاضی فائزی تھا کے کیس میں یہ انکشاف کیا تھا اور بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ جسٹس قاضی فائزی تھا کے ساتھ ان دس ججوں میں سے کوئی جج ایسے بھی ہیں جو ان کو مدد کرتے ہیں ان کی درخواست ان کے سٹیٹمنٹ تیار کرنے میں ان کی پیٹیشن تیار کرنے میں جنہوں نے مدد کی یہ بہت بڑا سنگین الزام تھا نام بھی نہیں لیا کسی جاج کا جس پہ ظاہری بات ہے جسٹس عمر اتاب اندیال اور دوسرے ججوں نے فوری طور پہ اعتراض کیا کیا آپ اٹانی جنرل ہوتے ہوئے ایسی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے دس ججوں کے بنچ کے سامنے کر رہے ہیں آپ میں سے کوئی ہے ایسا جس نے مدد کی درخواست قضاء جسٹس قاضی فائزی تھا نام بتائیں یا پھر آپ معافی مانگیں اور پھر ہوا کیا نام تو خیر اٹانی جنرل نے نہیں بتایا مگر یہ ضرور بتا دیا کہ جو کچھ بھی ہوا وزیر قانون فروغ نصیم اس دلیل میں اور اس تمام معاملے میں شامل تھے اور ان کے علم میں تھا کہ اٹانی جنرل یہ بات کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے بعد میں وزیر قانون صاحب بھی مکرگے انہوں نے اٹانی جنرل کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا اور اب ایک تقریباً پانچ شے مہینے کی اس التوا کے بعد اب جب یہ کیس دوبارہ لگ رہا ہے دو جون کو کل تو یہ تمام بڑا واقعہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں سے شاید اوجل ہو گیا تھا کہ آخری بار ہوا کیا تھا اپنے اٹانی جنرل نے جو ہے وہ اپنی حکومت کو ملوث کر دیا تھا ایک توہی نامے اس دلیل میں جو ان کو دینی پڑی تھی اور بڑی کنٹروورسی رہی اٹانی جنرل کیپٹن ریٹائن ور مصور ٹی وی پر انٹرویو دے رہے سے کہ حکومت کو پتا تھا وزیرہ کانون انٹرویو دے رہے سے حکومت کو نہیں پتا تھا اور اٹانی جنرل جھوڑ بول رہے ہیں بہرحال اچانک بیچ میں وقفہ آگیا اور یہ وقفہ ایسے وقت میں آیا کہ جب باکسنگ کے میچ میں وہ جب ایک باکسر ناک اوٹ ہو جائے نا تو ریفری دس سیکنڈ تک گھنتا ہے اور اگر وہ دوبارہ نہ اٹھ سکے تو جو باکسر کھڑا ہوتا ہے اس کو وینر قرار دے دیتا ہے تو یہاں یہ ہوا کہ جو ہی حکومت ناک اوٹ ہوئی اٹانی جنرل کے اس عجیب و غریب الزام کے بعد اور افراد تفریم آچ گئی حکومتی جو ہلکوں میں اور ان کے رینکس میں ایک قسم کا وہ دھرانے پڑ گئی تو اچانک ریفری نے بجائے دس تک گن کے فیصلہ سنانے کے انہوں نے کہا جی چلو ان کو تو ملتوئی کر دو اس پورے کیس کو معاملہ تھنڈا کر دیں لوگ بھول بھال جائیں گے اور اب دو جون کو جو کل ہیرنگ ہونے جاری ہے اس سے پہلے جسر قاضی فائزیسہ نے کہا لوگوں کو اتنی آسانی سے نہیں بھولنے دیں گے کہ اس حکومت نے اس کے اٹانی جنرل نے کس قسم کا بیان دیا تھا اور سپریم کورٹ کے موضوع ججم پر کس قسم کا سنگین الزام لگایا تھا تو انہوں نے جسر قاضی فائزیسہ نے چند دنوں پہلے ایک تحریری طور پر اپلیکیشن دی کہ جو بی اٹانی جنرل نے اس وقت کے اٹانی جنرل نے کہا اور جو بھی کہا گیا وہ وزیر قانون کی نالج میں تھا اور یہ ایک ٹرائکہ ہے وزیر قانون فروغ نسیم اور اس وقت کے اٹانی جنرل کیپٹن ریٹائر امرو منصور اور بیرسٹر شزاد اکبر ان تینوں کا ایک ٹرائکہ ہے جو جڈیشری پہ حملہ آور ہو رہا ہے اور ان کا کوئی پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں کہاں سے ہیں بیرسٹر شزاد اکبر کوئی نام منتخب نمہند ہے خصوصی معامل خصوصی معامل جو ہے وہ ایک سرکاری نوکری ہیں ایسیٹ ریکیوری یونٹ کی اور یہ بھی سوال اٹھایا ہے جسٹر کازی فائزی صاحب نے کہ بھئی اس کے نوکری پہ اس کو لگایا کیسے گیا ہے کوئی استیار دیا گیا اس کے اپنی فیملی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے اپنا انفرمیشن کیا ہے پبلک رائٹ ہے یہ معلوم کرنا کہ شخص کون ہے کہاں سے آیا کیا اس کے بچے دوری شہریت رکھتے ہیں کیا یہ خود دوری شہریت رکھتے ہیں کیا یہ ٹیکس دیتا ہے کتنا ٹیکس دیتا ہے کوئی معلومات پبلک ڈومین میں نہیں تھی جو جسٹر کازی فائزی صاحب نے اپنی چند دن پہلے کی درخواست میں دی اور سپریم کورٹ کو یاد کرایا کہ یہ کیس زیر التوائی جانے سے پہلے سپریم کورٹ میں ججیوں کے اوپر کس طرح کا گھٹیا الزام لگایا گیا تھا اس طرح کے سابق اٹرنیشنل کی طرف سے تو جو درخواست جسٹر کازی فائزی صاحب نے دی اس میں وزیر قانون فروغ نصیم کے حوالے سے کچھ بڑی دلچسپے انہوں نے باتیں بھی بتائی ہیں وہ میں آپ کو یادہانی کے طور پر پڑھ دیتا ہوں جسٹر کازی فائزی صاحب لکھتے ہیں اپنی چند دن پہلے کی درخواست میں جو سپریم کورٹ کو بھیجی گئی ہے کہ جو فروغ نصیم ہیں وہ ایک بطور وکیل ہوتے ہوئے انہوں نے مکم کے جو بانی تھے الطاف حسین ان سے سینٹ سیٹ لے کر وہ سینٹ میں آئے تھے اور پھر انہوں نے الطاف حسین کو جن پہ پابندی ہے جن کو ہمارا ملک ہمارا چینل جو ہے وہ بلیک آؤٹ کرتا ہے الطاف حسین کو انہوں نے نیلسن منڈیلا قرار دیا تھا اور اس کی ویڈیو بھی انٹرنیٹ پہ خوب بھرتی ہے جس میں فروغ نصیم کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین بھی ہمارے نیلسن منڈیلا ہیں اور آزادی کے جو ہیں وہ ایک علم بردار ہیں اپنے حقوق کے اور پھر بارہ مئی دوزار ساتھ کے حوالے سے جسر قاضی فریصہ نے کہا کہ بارہ مئی دوزار ساتھ کو جب کراچی کی سڑکیں خون سے نیلا دی گئی تھی جنرل مشرف کا دور تھا اور اور اس واقعے کے اوپر جو یہ جج ہے جسر قاضی فریصہ انہوں نے بڑا سخت اپنا فیصلے میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا اور جو کہ دھرنا کیس کے حوالے سے جانے جاتا ہے اس میں اس بارہ مئی کا بھی حوالہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر بارہ مئی کے قتل عام کے اوپر ایکشن ہو جاتا اور مطلقہ جو لوگ ملوث ہیں چاہے وہ اداروں کے چاہے کسی کے ان کے خلاف اگر کاروائی ہو جاتی تو پھر یہ دھرنا بھی نہ ہوتا جو فیضہ ماد میں ہوتا ہے تو کہا کہ یہ وہ فروغ نصیم ہیں اور یہ وہ امکیم اس وقت کی تھی اور یہ وہ وزیر قانون ہے اور امکیم نے دھرنا کیس کے خلاف فیضہ ماد دھرنا کیس کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواست فائل کی تھی سپریم کورٹ میں کہ آپ نے جو دھرنے میں چیزیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو جسٹس قاضی فائزشتہ ہیں یہ تو جج بننے کے بھی قابل نہیں اس حد تک نظر ثانی کی درخواست میں سخت الفاظ استعمال کیے گئے تھے اور یہ فروغ نصیم صاحب جو ہیں وزیر قانون ہوتے ہوئے امکیم کی طرف سے استعقی زبان استعمال کی گئی اور فروغ نصیم جو ہیں وہ بیسیکلی موجودہ امکیم کے ٹکٹ پہ ہی اب سینٹ میں آئے ہیں اور اب وہ وزیر قانون بھی رہے ہیں تو یہ جسٹس قاضی فائزشتہ ان کو یاد کر آ رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جو فروغ نصیم ہیں وہ الطاف حسین کے بھی بہت زبردست سپورٹر تھے جنرل پرویز مشرف کے بھی زبردست سپورٹر تھے اور جنرل پرویز مشرف کا جو دور تھا آئین سے ماورہ اس کے حوالہ بھی انہوں نے دیا ہیں اور جو جسٹس قاضی فائزشتہ ہیں جو درخواست گزار ہیں انہوں نے دھرنا کیس میں جنرل پرویز مشرف کا بھی ذکر کیا تھا کہ وہ غلط تھے اور الطاف حسین کا بھی پھر آگے جا کے جسٹس قاضی فائزشتہ اپنی درخواست میں نے لکھا کہ فروغ نصیم نے بطور وزیر قانون اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا اور سرکار کے وسائل استعمال کرتے ہوئے جسٹس جو سپریم کورٹ کے جج جو درخواست گزار ہیں جسٹس قاضی فائزشتہ ان کے خلاف وکیلوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اور وکلا میں تقسیم ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ وکلا جو کے اس ریفرنس کے دائر کرنے کے خلاف تھے اور جو پٹیشنر کے حق میں تھے اور جو وزیر قانون انہوں نے پبلک منی جو لوگوں کا پیسہ تھا جو سرکار کے پیسہ تھا اس نے اپنی ذاتی دولت کی طرح اس کو استعمال کیا اپنے ہاتھ سے تقسیم کیے سیونٹین ملین روپیز مطلب کے سترہ کروڑ روپے انہوں نے تقسیم کر دیئے ایک کروڑ سوری ایک کروڑ اور ستر لاکھ روپے سیونٹین ملین روپیز انہوں نے تقسیم کر دیئے اور پھر جالی اور مختلف قسم کی جو تنظیمیں ہیں ان کے درمیان یہ پیسہ تقسیم کیا گیا اور ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو رات و رات قائم کر دی گئی تھی اور پھر فروغ نصیم نے ایسا کر کے اپنے بطور وزیر قانون عہدے کے حلف کو پامال کیا اور جو پاکستان لیگل بار کونسل پریکٹیسنگ پاکستان لیگل پریکٹیشنرز ان بار کونسل ایکٹ ہے انیس سو تیہتر کا جس کے تاعت وکیل جو ہے ریجسٹر ہوتے ہیں لائسنس ملتا ہے اس کی بھی خلاف ورسی کی اور پھر انہوں نے فروغ نصیم نے بطور وزیر قانون جو صحابہ کی ٹرنی جنرل تھے ان کو جھوٹا بھی کہا اور جو صحابہ کی ٹرنی جنرل تھے انہوں نے فروغ نصیم کے خلاف بڑی سنگین الزمات بھی لگایا تھے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک درست ہے بقول جسٹس قاضی فارسہ کے تو پھر یہ بہت ہی سنگین بات ہے اور پھر لائم منسٹر فروغ نصیم اور جو کیپٹن ریٹائٹ امیر منصور تھے یہ دونوں جنرل پرویز مشرف کے آئین سے سنگین گرداری کیس میں وکیل بھی رہے تو ناظرین یہ بیک گراؤنڈ تھا اور اس پس منظر میں اب کل سپریم کورٹ کا دس رکھنی بینچ یہ سماعت کرنے جا رہا ہے کچھ سوال ہیں ایسے کہ ایک وزیر قانون وہ اپنے ہاتھ سے کچھ فیصلے کرتا ہے بطور وزیر سرکار کے بحاق پہ اگر وہ فیصلے غلط ہیں تو اس کا عدالت جب کیس لگاتی ہے تو کیا وہ وزیر قانون اپنے کیے گئے فیصلوں میں کو دفاع کرنے کے لیے استیفہ دے کے عدالت میں بطور وکیل پیش ہو سکتا ہے اور کیا عدالت کو اس کی اجازت دینی چاہیے کیا اس میں کانفیٹ اف انٹرس نہیں ہے کہ بطور ایک وکیل ایڈوکیٹ فروغ نصیم لا منسٹر فروغ نصیم کے فیصلوں کا دفاع کرے گا اور ایڈوکیٹ فروغ نصیم بطور وکیل فیس بھی لے گا اور لینے کا مجاز ہے اب وہ بے شک کہیں کہ میں تو مفت کر رہا ہوں ریاست کو کیلئے مفت وقالت کرنا ریاست کے موہ پہ تماشا ہے یہ بات بھی کہنا کہ میں حکومت کے لیے مفت کیس کروں گا شرم آنی چاہیے ایسی ریاست کو جس کو وکیل کہتے ہیں یا میں تمہارے لیے مفت کیس کر دوں گا ریاست کو تو پھر یہ مفتو نہ ہوگا اور اگر مفت نہیں ہوگا تو کیا ریاست بطور وزیر کیا گئے فیصلوں کا دفاع جو ہے اضافی فیس دے کے اسی شخص کو بطور وکیل جو ہے وہ عدالت میں کھڑا کرے گی یہ کجیب تضاد ہے اور پھر یہ کیس لڑکے جو بھی فیصل ہوگا وہ پھر وزیر بن جائیں گے ہمارے ملک میں اب اسطیفوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی اسطیفہ بندہ کسی اصول کے دیتے ہیں نہ کہ میں ذرا وہ کیس لڑا ہوں تو پھر باپس آ کے پھر میں وزارت کی سیٹ سنبھال لوں کتنے شرم کی بات ہے کہ بطور وکیل فیصلے کر کے بطور وزیر فیصلے کر کے آپ بطور وکیل جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی اب تمہیں اسطیفہ دیا ہے اور وزارت قانون کا عدہ اتنا بے وقت ہے کہ کوئی شخص فیصلے کرے اور پھر اسطیفہ دے کہ چلا جائے پیچھے سیٹ چھوٹ کے میں ٹھہارو جی یا سگرٹ پکڑنا میں آیا ہے کوئی بیٹنگ کرنے جیسے جاتے تھے شاید افریضی صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ سگرٹ پکڑنا میں آیا ہے یا دوسرا کوئی بیٹس میں تھے سوری تو پھر میرے خیال میں حکومت کو سوچنا چاہیے وزیر آزم کی درخواست پر فروغ نصیم کا بیان ہے کہ میں وزیر آزم کی درخواست پر حکومت کی نمائنگی کروں گا عدالت میں اس کیس میں اب وزیر آزم درخواست کریں گے وزیر کو کہ یار ذرا استیفہ دے دو ذرا جا کے کیس لڑو تو ایسی پابندیوں کا فلسفہ کیا ہے کہ ایک وزیر وقالت نہیں کر سکتا کیا یہ اس لیے کہ وزیر وقالت نہ کر سکتے ایک دن کے لیے استیفہ دے کے وقالت کر کے پھر آ کے وزیر لگا جئے ہیں شرمانی چاہیے حکومت کو کہ جو قوانین ہیں جو فلسفہ ہے پابندیوں کا اس کو اس طریقے سے وہ ڈیوی ایٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے بائی پاس کر رہے ہیں جو کہا وہ بطور وزیر نہیں کر سکتے اچھا یہ ایک دن کے لیے استیفہ دے دو وہ کام کر کے پھر وزیر لگ جاؤ نہ تو عمران خان وزیر آزم کے پاس اپنی کوئی فنانچل ٹیم ہے نہ اب ان کے پاس کوئی قانونی ٹیم رہ گئی ہے کوئی وکیل تیار نہیں ہے جس سے قاضی فاجیسہ کے خلاف پیش ہونے کے لیے تو وزیر آدم عمران خان کو بجائے اپنے وزیروں کو استیفہ دلوا کے وقالت کروانے کے ان کو ریفرنس واپس لے لینا چاہیے معافی مانگنی چاہیے قوم سے شرم آنی چاہیے ان کو اور ان کو تو اٹرانی جنرل کی حوالے سے کہ معاملے میں بھی معافی مانگنی چاہیے تھی جو اٹرانی جنرل اور پاکستان نے الزام لگایا تھا دس رکنی بینچ پہ تو اس تمام معاملے میں کل اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے کیا ان کو اجازت دے دیتی ہے کیونکہ ایک مثال تو بن گی ہے کہ پہلے آرمی چیپ کو غلط نوٹیفکیشن پہ دفاع کرنے کے لیے وزیران سے استیفہ دیا کھڑے ہوگی جی میں تو وکیل ہوں اور پھر اب جو ہے یہ جس سے قاضی فائزیسہ کا جو ریفرنس بھیجا گیا اب جبکہ اس ریفرنس میں اتنا پول کھل گیا ہے تو ظاہری بات ہے پھر صدر اور جنہوں نے یہ ریفرنس کر آیا وہ دھرنے والے لوگ انہوں نے کہا ہوگا نا فرون عصیم صاحب یہ گند جو آپ نے کیا ہے نا بطور وزیر اب اس گند کو بطور وکیل آپ خود ہی صاف کریں اپنا تھوکا ہوا خود ہی چاٹ لیں متی اللہ جان ایم جی تیوی سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ